سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم اڈیشن آف سوڈیم بائی سلفائٹ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو کافی امپورنٹ چپٹر آپ لوگ بچوں پڑھیں تو کوشش کریں کہ اس کو ساتھ ساتھ آپ لوگ یاد بھی کریں امید ہے کہ چیزیں آپ کو اچھی سمجھ بھی آ رہی ہوں گی تو انشاءاللہ ہم اپنے اس لیکچر کو کانٹینیو کرتے ہیں ہمارے پاس ہے اڈیشن آف سوڈیم بائی سلفائٹ غلطی سے بک میں فیڈرل کی کتاب میں سلفیڈ لکھا ہوئے تو یہ سلفائٹ ہے ٹھیک ہے اڈیٹیفکیشن ٹیسٹ فار کاربونائل کمپاؤنڈ بھی اس کو کہتے ہیں یعنی کاربونائل کمپاؤنڈ میل ایلڈی ہائیڈ اور کیٹون یہ ٹیسٹ دیتے ہیں اور باقی کمپاؤنڈ یہ ٹیسٹ نہیں دیتے یعنی ایلڈی ہائیڈ اور کیٹون کو اگر آپ دوسرے کمپاؤنڈ سے لادہ کرنا چاہیں تو آپ اس ٹیسٹ کو یوز کر سکتے ہیں اس بھی ہم کیا سکتے ہیں یعنی کاربونائل کمپاؤنڈ کو نان کاربونائل کمپاؤنڈ سے لادہ کرنے کے لیے بھی ہم اس ٹیسٹ کو یوز کرتے ہیں اب اس میں میں نے کچھ لائن لکھی بچوں کہ الڈی ہائیڈ اور سمال میٹھائل کیٹون رییکٹ ویڈ سیچوریٹڈ سلوشن آف سوڈیم بائی سلفائٹ کے وائٹ پریسپٹیٹ آف ایڈیشن پروڈکٹ یعنی اس میں جو الڈی ہائیڈ ہیں اور سمال میٹھائل کیٹون ہیں سوڈیم بائی سلفائٹ کے ساتھ رییکٹ کر کے وائٹ پریسپٹیٹ آف ایڈیشن پروڈکٹ بھی بناتے ہیں ایڈیشن پروڈکٹ کے لیے ایک اور ورڈ بھی یوز ہوتا ہے بچو آپ کو پتا ہو کہ یہ ورڈ کبھی کبھی ہم اپنی بکس میں دیکھتے ہیں اس طرح لکھا ہوتا ہے ایڈکٹ اس کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشن پروڈکٹ ایڈیشن پروڈکٹ کے لیے یہ ورڈ بھی یوز ہوتا ہے اس لیے بچے پادے ہوتے ہیں بکسے کمٹس میں پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے بچو کہ بہت سارے کمٹس کا جواب دینا میرے لیے پاسیبل نہیں ہے کیونکہ ایک ہی دن کے اندر میں دیکھتا ہوں بچو کہ 200 300 کمٹس آئے ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اتنے کمٹس کا آنسر بھی کر سکوں جہاں جہاں مجھے ٹائم ملتا ہے میں آپ کو آنسر بھی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنے لیکچر کے اندر ان چیزوں کو جو آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں ایکسپلین بھی کر رہا ہوتا ہوں اب ہمارے پاس اس میں الڈی ہائیڈ اور میتھائیل کی ٹون سمال میتھائیل کی ٹون یہ رییکشن دیتے ہیں بہت زیادہ برانچز والے کی ٹون یہ رییکشن نہیں دیتے کیونکہ کاربو نائل گروپ کے دونوں سائیڈ پہ اگر بہت زیادہ برانچز آ جائیں تو کاربو نائل کاربن کے اوپر نیوکلیو فائل کا ٹیک مشکل ہو جاتا ہے اسٹیرک ہنڈرنس ہو جاتی ہے اس لیے الڈی ہائیڈ اور سمال میٹھائل کی ٹون یہ ریاکشن دے گئے جیسے ہم کوئی بھی ایک ریاکشن پرکٹس کرتے ہیں ہمارے پاس ہے یہ الڈی ہائیڈ ہے اس کو ہم ایسٹ الڈی ہائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم ایتھا نل بھی کہہ سکتے ہیں کامن نیم میں اس کا نام ہے ایسٹ الڈی ہائیڈ آئیو پیک نیم میں اسی کو ہم ایتھا نل بھی بولتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے اس کا ریکشن سوڈیم بائی سلفائٹ سے کر دیں سوڈیم بائی سلفائٹ این اے ایچ ایسو تھری کو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے جب ہم اس کے ساتھ اس کا ریکشن کرتے ہیں تو یہ جو پروڈکٹ بنتی ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو کاربنائل کاربن ہے یہ پارشلی پازیٹیو ہے اور یہ پارشلی نیگٹیو ہے یہ بیس کیٹلائز ریکشن آپ بچوں پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے بیس کیٹلائز ریکشن ہے ایسو تھری این اے نیگٹیو پارٹ ہے وہ اس کاربن پہ آ جائے گا ہیٹروجن جو ہے اس آکسیجن پہ آ جائے گا اور اس کی پروڈکٹ کچھ ایسے بن جائے گی سی ایچ تھری یہاں پہ سی اس جگہ پہ ہائٹروجن اور نیگٹیو پارٹ ایسو تھری این اے ایسو تھری این اے وہ اس کے ساتھ جڑ گیا اس کا ڈبل بارڈ بریک ہو جائے گا او کے ساتھ ایچ آ جائے گا یہ جو ہائٹروجن ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اس پروڈکٹ کا نام ایڈیشن پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں بائی سلفائٹ ایڈیشن پروڈکٹ یا ایسٹ الڈی ہائٹ ایڈیشن پروڈکٹ بھی نام دیا جا سکتے ہیں ایسٹ الڈی ہائٹ ایڈیشن پروڈکٹ یہ بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں یا ایڈکٹ کا نام بھی آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے اس کی پروڈکٹ اگر آپ میں آپ سے کہوں یہ کیٹون کیلئے لکھیں تو کیٹون بھی یہ ریکشن دیتے ہیں بٹا جیسے ہمارے پاس یہ کیٹون ہے ڈائی می تھائل کیٹون یا اس کو پروپا نون بھی پڑھتے ہیں اسی کو آپ ایسی ٹون بھی پڑھتے ہو ٹھیک ہے اس کو پروپا نون آئیو پیک نیم میں اس کو ہم پروپا نون پڑھے ہوتے ہیں اور آئیو پیک نیم کے بعد اگر کامن نیم دیکھیں تو ڈائی می تھائل کیٹون یا ایسی ٹون بھی اس کو پڑھتے ہیں اس کے اندر سوڈیم بائی سلفائٹ ایڈ کر دیں جیسی آپ ایڈ کروگے اس کاربن پہ چارج پارشلی پازیٹیو آکسیجن پہ نیگٹیو کاربنائل کاربن جو ہوتا ہے وہ الڈی ہیڈرکی ٹون کا پولر ہوتا ہے اب اس کی پروڈکٹ کیا بنے گی ایس او تھری ایڈ کاربن پہ آ جائے گا یہ آ جائے گا سی ایچ تھری ادھر آ جائے گا سی اور اس جگہ پہ او کے ساتھ ایچ آ جائے گا یہ سی ایچ تھری ہے یہاں پہ سی ایچ تھری ہے ایس او تھری ای نے ادھر جوڑ گیا اور او کے ساتھ اس کا ہائیڈروجن اٹھائچ ہو گیا یہ آپ کے پاس ایڈیشن پروڈکٹ بن گئی اس کو آپ نام دوگے پروپانون پروپانون ایڈیشن پروڈکٹ پروپانون ایڈیشن پروڈکٹ یا ایڈکٹ کورڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے اب اس کو ہم ایڈیشن ٹیسٹ فار کاربانائل کمپاؤنڈ کیوں کہتے ہیں کیونکہ جب بچو ایڈی ہائیڈ یا کیٹون اس کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں تو یہاں جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ وائٹ پیپٹی ہوتا ہے اس لیے اس کو وائٹ کرسٹل پیپٹی کا مطلب ہوتا ہے پریسیپٹیٹ انسلوگل جیز یہ وائٹ پریسیپٹیٹ بن گئے یہ بھی جو پروڈکٹ بنی بچو یہ وائٹ پیپٹی بن گئے یہ وائٹ پریسیپٹیٹ بن گئے اس لیے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں الڈی ایڈ اور کیٹون تو اس کے ساتھ ریاکٹ کر کے وائٹ کرسٹل دیتے ہیں جبکہ دوسرے کمپاؤنڈ لائک بنزین ہے ایتھر ہے یا ہمارے پاس الکائل لائیڈ ہیں وہ اس کے ساتھ ریاکشن نہیں کرتے اور وائٹ کرسٹل نہیں بناتے اس لیے یہ سینٹس یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ اکثر ملٹیپل جائز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ایڈیشن آف سوڈیم بائی سلفائٹ کس کے لیے ایڈنٹیفکیشن ٹیسٹ ہے تو یہ کاربنائل کمپاؤنڈ اور نان کاربنائل کمپاؤنڈ کے لیے اس لیے میں نے ایڈنگ بنائی ایڈنٹیفکیشن ٹیسٹ فار کاربنائل کمپاؤنڈ اب اس ریاکشن کا فائدہ کیا ہے اگر ہم اس کی ہائیڈرولائسز کریں یہ جو پروڈکٹ بنتی ہے بیٹا یہ واپس جس سے الڈی ہائیڈ یا جس کی ٹون سے بنی ہے اس میں واپس بھی آ جاتی ہے ہائیڈرولائسز ہائیڈرولائسز کا مطلب ہوتا ہے ڈیلیوٹ ایسڈ لائک ایچ سی ایل یا ایچ ٹو ایس او فور آپ یوز کر کے ہیٹ کرتے ہیں اس پروڈکٹ کو ہم ہیٹ کرتے ہیں بچو یہ جو پروڈکٹ ہمارے پاس ہے ایسٹ ایل ڈی ہائیڈ ایڈیشن پروڈکٹ اس پروڈکٹ کو میں لکھ دیتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے جی سی ایچ تھری سی ادھر ہائیڈروجن ایک جگہ پہ ایس او تھری این اے اور او ایچ یہ وائٹ بھی بٹی ہیں اتنا ہمیں پتا ہے کہ یہ وائٹ کرسٹل ہے جی وائٹ پریسی پیٹیٹ لیکن جب اس میں کوئی ڈیلیوٹ ایسڈ ڈال دیں لائک ایچ سی ایل ڈال دیں ہیٹ کا سیمبل ڈال دیں یا ہیٹ لکھ دیں جیسے اس کے ساتھ یہ رییکٹ کرے گا تو اس کے ساتھ رییکٹ کر کے یہ پروڈکٹ کیا بنا دے گا بچو یہ پروڈکٹ یہاں سے سی ایل اس سے مل جائے گا یہ بن گیا جی ن اے سی ایل جیسے ہی آپ ہیٹ کرو گے تو یہ ن اے سی ایل بائی پروڈکٹ ہے سائیڈ پہ لکھ رہا ہوں گتا یہاں پہ سائیڈ پہ لکھ دیا ن اے سی ایل فارم ہو گیا پلس اب یہاں سے ہائٹروجن نکلتا ہے ایک ہائٹروجن یہاں سے نکلتا ہے اس اکسیجن سے ملتا ہے اور وارٹر بن جاتا ہے بائی پروڈکٹ ہے سائیڈ پہ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو بائی پروڈکٹ میں ایچ ٹو او بھی فارم ہو گیا پلس اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے ہائٹروجن یہاں سے ہائٹروجن آکسیجن سے مل کر واتر بنے گا تو یہاں سے آکسیجن نکل جائے گا تو ایس او تھری کی جگہ ایس او ٹو بائی پروڈک بن جائے گی ایس او ٹو بائی پروڈک جب یہاں سے ایس او ٹو بھی نکل گیا تو یہ آکسیجن یہاں پر ڈبل بائی وانڈ واپس بنا دیتا ہے تو اس جگہ پر سی ایج تھری سی ادھر ہائیٹروجن ڈبل وانڈ او یعنی جب ہیٹروجن یہاں سے نکل جائے گا یہ ادھر ہیٹروجن اکسیجن سے مل کر وارٹر بن جائے گا یہ ایسو ٹو بن کے نکل جائے گا تو یہاں اکسیجن ڈبل وانڈ واپس بنا دیتا ہے تو دیکھو جس الڈی ہائیڈ سے یہ بنا تھا ایسٹ الڈی ہائیڈ سے بنا تھا یہ ریاکشن ریوارس ہو کے اسی الڈی ہائیڈ میں واپس بھی آ جاتا ہے اس کا میکنزم فیڈرل کی بک میں تو نہیں ہے لیکن پنجاب ٹیکس بک یا ہمارے پاس نیشنل بک دوسری کے بکے کی بکس وغیرہ ان کے اندر بچوں یہ میکنزم پوچھا گیا ہے اس لیے ہم اس میکنزم کو سال کرتے ہیں یہاں پر اس کا میکنزم کرتے ہیں تو اس کا میکنزم کیا جی اس ریاکشن کا میکنزم جب دونوں ریاکشن کا کمبائن میکنزم لکھنا ہو کیونکہ یہ الڈی ہائیڈ ہے تو آپ جنرل میکنزم لکھنے کی کوشش کریں جیسے ہمارے پاس این اے ایچ ایس او تھری جیسے ہی آئین آئین ہوگا تو یہ سوڈیم آئین الگ ہو جائے گا ہائیٹروجن آئین الگ ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے ایس او تھری آئین جو ہے وہ الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس میں سے یہ پارٹ الگ ہو جائے گا اب ہمارے پاس یہاں پہ جیسے ہی اس پہ نیگٹیو یہاں پہ بھی نیگٹیو ہے تھوڑی ہی دیر میں یہ جو سوڈیم ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں ایس ڈبل بانڈ او ڈبل بانڈ او او این اے اس پہ نیگٹیو چارج ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہائیٹروجن ایسے ہی لکھ دیا اس کو آئینائز کرو گے سوڈیم الگ ہو گیا ہیٹروجن الگ ہو گیا ایس سو تھری جو نیگٹیو والا آئین ہے یہ الگ ہو جاتا ہے یہ جیسے ہی سوڈیم کے ساتھ یہ سوڈیم آئین اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ سیلفر پہ نیگٹیو رہ جاتا ہے ہیٹروجن اسی طرح سے پوزیٹیو ہوتا ہے اب نیکسٹ سٹیپ میں کیا ہوتا ہے بٹا میکنزم اگر سکرین شاٹ لینا ہے تو لیں بچوں میں یہاں تھا کہ میکنزم لکھوں ہاں جی اب ہمارے پاس نیکسٹ سٹیپ میں یہ جو ایس سو تھری این نے بنایا ہے یہ اٹیک کر دے گا جی الڈی ہائیڈ اور کیٹون پہ ہمیں پتا ہے کہ الڈی ہائیڈ یا کیٹون ان دونوں کو جنرل فارم میں ہم لکھ سکتے ہیں تو سٹیپ یہاں سے شروع ہوں گے سٹیپ نمبر ون تھری سٹیپ میکنزم ہے سٹیپ نمبر ون دیکھیں سٹیپ نمبر ون یہ ہوگا کہ جو بھی الڈی ہائیڈ یا کیٹون ہے کیونکہ الڈی ہائیڈ اور کیٹون دونوں کو جنرل فارم میں ہم ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہم نے اس طریقے سے اس کو لکھ دیا جی سی ڈبل وان او یہ ہمارے پاس ہے یہ اگر الڈی ہائیڈ ہے تو ایک سیڈ پہ اچ ہو سکتا ہے ایک سیڈ پہ الکائل ہو سکتا ہے یا دونوں سیڈ پہ ہیڈروجن ہو سکتے ہیں کیٹون میں دونوں سیڈ پہ الکائل گروپ ہو سکتے ہیں اب ہمارے پاس ایس او تھری این اے سیلفر پہ اس وقت نیگٹیف چارج اس کو میں نے کمبائن کر دیا آپ کے آسانی کے لیے ایس او تھری این اے جیسی اس کاربن پہ پارشلی پازیٹیو ہوتا ہے چاہے وہ الڈی ہیڈ ہو یا کیٹون ہو تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور جیسے اٹیچ ہوگا پروڈکٹ یہاں پہ بن جائے گی ایس او تھری این اور سنگل وانڈ اگر جائے گا یہ ہمارے پاس ہے اب ہمارے پاس اس کو اگر ہم دے نیکس دیکھیں تو جو ہمارے پاس ایچ موجود ہے پہلے سٹیپ کے اندر اس کو سٹیپ نمبر ٹو کہہ دیتے ہیں یہ تھری سٹیپ اس لحاظ سے ہے کہ بچے اگر اس کو ہم ایک سٹیپ کنسیڈر کریں تو یہ سٹیپ نمبر ون ہم اس کو ایک سٹیپ کنسیڈر کرتے ہیں یہ سٹیپ نمبر ون کر دیتے ہیں اس کو سٹیپ نمبر ٹو کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے یہ سٹیپ نمبر تھری کر دیتے ہیں تھری سٹیپ اب نیکس سٹیپ کے اندر جو ہائیٹروجن ہے پہلے سٹیپ کا وہ اس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں بانڈ اسی طریقے سے لگا دیں گے ایس او تھری این اے او پہ نیگیٹیو ہائیٹروجن یہ آکسیجن اس سے بانڈ بنائے گا ایرو کی ڈائریکشن الیکٹران رچ سے الیکٹران ڈیفیشنٹ کی طرف ہوتی ہے میکنزم میں یہاں ایس او تھری این اے آ جائے گا اور اس کے ساتھ او کے ساتھ ایچ آ جائے گا تو یہ اس کا میکنزم ہوا تو بچو اس لیکچر کے اندر میں نے آپ کو ایک ایڈیشن آف سوڈیم بائی سلفائٹ پڑھایا اس کے ساتھ میں میکس نہیں کرنا چاہ رہا بچو نیکس کنڈنسیشن ری ایکشن یعنی الڈول اور کینی زیرو کیونکہ آپ کو پتا ہے الڈول اور کینی زیرو ایک ایسے ٹاپک ہیں جو فیڈرل بورڈ کا شاید ہی پیپر بنتا ہے جس میں الڈول یا کینی زیرو سے پیپر نہ آئے تو اس لیے میں نہیں چاہ رہا کہ وہ اس کے اندر مرج ہو جائے بچوں کے لیے مشکل ہو تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میں الڈول پڑھاؤں گا جی آپ کو تینکیو ویری مچ